آدھ آپ ناظرین میں ہوں ریاض چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہی دی ورلڈ ریلیشن بات کریں گے کہ ایک خصوصی جماعت کے سٹیج سے کئی جگہ کے اوپر اورتو کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسی معاملے میں جو ہے وہ بات کریں گے کہ آخر کار اورتو کا کیا کہنا ہے سماج میں جو ہے وہ ان کا رول کیا ہے ہندوستان کا آئین جو ہے وہ کیا کہتا ہے اور بالخصوص پارلیمانی انتخابات کے اندر اورتو کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس سب پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سمرین خان جی ہیں جو مہیلہ مرچہ کی جنرل سکٹری ہیں سیلا راجوری کی بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بات کریں گے سمرین جی کیسے دیکھتے ہیں آپ پہلے سابقہ سرپینچ بھی رہ چکی ہیں بہت ساری عورتیں ڈی ڈی سی بھی ہیں بی ڈی سی بھی ہیں سابقہ سرپینچ بھی بہت ساری لوگ ہیں لیکن اس وقت علماء حضرات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے آج اس پارلیمانی انتخابات میں سامنے آنا اور عورتوں کو ٹارگٹ کرنا کس طرح سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میرا یہی کہنا ہے کہ ان لوگوں کو یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ یہ لڑکیاں آگے کیوں جا رہی ہیں ہم تو سب سے پہلے میں موڈی جی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے 33% ریزرویشن دی لڑکیوں کی بات کی عورتوں کی بات کی کیونکہ عورتوں کو وہ حقوق نہیں ملتے تھے اگر بات کی جائے جیسے مولانا ابھی کہہ رہے ہیں فتوے جاری کر رہے ہیں تو وہ تب کہاں تھے وہ تب کہاں تھے جب ان کی بیوی ان کی بیویاں الیکشن میں کانٹیسٹ کرتی تھی ابھی کتنی ساری بی ڈی سی ڈی ڈی سی ہیں ان خاندان سے پر ان کو وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں جو عام لیڈی ہے وہ کیوں نہیں لڑ سکتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی لیڈی سرپنچیس ہو گئی بی ڈی سی ہو گئی ڈی ڈی سی ہو گئی انہوں نے اپنا 100% دیا ہے چاہے وہ پنچائیت کی بات کی جائے چاہے وہ بی ڈی سی کی بات کی جائے چاہے وہ ڈی ڈی سی کی بات کی جائے میرا یہی ماننا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو ایک ریسپونسیبولٹی ملتی ہے تو وہ 100% اپنا دیتی ہے اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ 100% کرپشن فری ہوتی ہے وہ کوئی کرپشن نہیں کرتی وہ ہر انسان کی بات کرتی ہے وہ ریلیجیس کوئی بھی بات نہیں کرتی کوئی بھی ایسے ٹپنیاں نہیں کرتی کسی بھی جماعت پہ وہ اپنے کام پہ فوکس کرتی ہیں وہ اپنا کام میں 100% دیتی ہیں 100% اپنا کام کرتی ہیں ان کو جو ریسپونسی بلٹی ملتی ہے ان کا یہی ماننا ہوتا ہے سامنین جی لگتا نہیں ہے کہ ایک عورت کا گھر میں بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے ایک ماں کے طور بھی بڑا رول ہوتا ہے اس کی تربیت بچوں کو لے کے ہوتی ہے لیکن تب اس طرح کی بات وہ نہیں کر جاتی ہے اگر ایک عورت اپنے بچوں کو اس کے خاندان کو بڑھاتی ہے تب وہ ان کی چیزوں کو گنا نہیں جاتا لیکن اگر وہ ریپریزنٹیشن کر سکتی ہے تو ہمارا ملک جمہوری ملک ہے کیونکہ آئین میں بھی ہمیں اجازت دی جاتی ہے اور پھر اس طرح سے ٹپنی کرنا کیونکہ یہ اسلامی ملک تو نہیں ہے دیکھو ہم انڈیا میں رہتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں اور انڈیا ایک ایسا دیش ہے یہاں پہ ہر انسان کو بولنے کا حق ہے بھر یہاں پہ جو مولانا ٹپنیا کر رہے ہیں میرا تو یہی میسیج ہے آپ کے چینل کے مادیم سے کہ وہ ٹپنیا نہ کریں اور جو عورتوں کو حقوق ملے ہیں وہ ان کو ان کے کام پہ چھوڑ دیں اور وہ اپنا کام کریں گی اور جہاں تک بات رہی آپ نے ایک اور چیز بولی جو کہ خاندان ایک عورت وہ اپنے بچوں کو تربیت دیتی ہے دیکھو ایک بیوی ہے جو ایک جو ماں ہے اس کے بینہ گھر کوئی چلا نہیں سکتا وہ کسی کی ماں ہوگی کسی کی بیوی ہوگی کسی کی سسٹر ہوگی اس کے بینہ گھر کوئی نہیں چلا سکتا وہ ایک لیڈی ہی ہے جو چلا سکتی ہے اگر وہ ایک گھر چلا سکتی ہے تو وہ ایک سوسائٹی بھی چلا سکتی ہے اور میرا یہی ماننا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لیڈیز کو باہر آنا چاہیے اور ان کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا رائٹ ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں ستر سال تک جو ہماری لیڈیز تھی ان کو دبا کے رکھا ہوا اور یہ سوچتے ہیں ہم ایسے ہی ان کو آگے بھی دبا کے رکھیں اور یہ باہر نہ آئیں یہ گھر میں ہی رہیں یہ چلا چوکا ہی کریں یہ اپنے گھر کو ہی سنبھالیں باہر نہ آ جائیں کیونکہ ان کو اپنی کرسی کا خطرہ ہو گیا یہ ڈھر گئے ہیں کہ ہماری کرسی چلی جائے گی ہماری کرسی چھین جائے گی اور ان عورتوں کی چلی جائے گی کیونکہ اسلام میں بھی یہ بولا ہے کہ عورتوں کو برابر کا حقوق ملے عورتوں کو برابر کا رائٹ ملنا چاہیے اور وہ ہمیں میلا بھی ہے اور یہ لوگ جو ٹپنیا کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ ہم نے کئی تقاریر جو ہے وہ ایک خصوصی جماعت کے اندر دیکھنے کو ملی ہیں وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو آج گرمی برداشت کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ان کو تھنڈک محسوس ہوگی آپ نے کبھی اس جماعت میں جانا تھا مجھے لگتا ہے کہ قیامت کے دن تو اچھے دن ہو جاتے ہیں ہاں بالکل اچھے دن ہوں گے اور ہمارے اچھے دنیں مجھے تو یہی لگتا ہے اگر میں آج باجپا کے ساتھ نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی میں ایک پنچائت نہ سنبھال رہی ہوتی ہو سکتا ہے میں سرپنچ بن کے تو کسی کا کلپریٹ کی طرح پیچھے بیٹھی رہتی صرف میرا نام ہوتا اور چلا رہا کوئی اور ہوتا میرے فادر چلا رہے ہوتے میرے بردر چلا رہے ہوتے یا میرے کوئی اور فاملی میں میری پنچائت کو سنبھال رہا ہوتا میں نہ سنبھال سکتی اور میرا پھر اتنا نام نہیں ہوتا آج میرا یہ جو نے مجھے کافی گائیڈ کیا ہے ویبود گپتہ جی نے مجھے کافی سپورٹ کیا اور میں ان لیڈرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو اس پارٹی میں ہیں جو ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیں ایک پلیٹ فورم دیتے ہیں ہم لوگوں کو بات رکھنے کا حق ملتا ہے کیونکہ باقی اگر میں کسی جماعت میں ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آگے بھی جانے دیتے مجھے میرا نام بھی کئی سٹیج سے لیتے ان کو بس یہی ڈر ہے کہ یہ بندی آگے نہ چلی جائے اگر یہ چلی گئی تو ہماری کرسی چین جائیں گے پر باجپا میں وہ چیز نہیں ہے وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے کاریا کرتا کا بھی دیان رکھا جاتا ہے چاہے وہ کسی پرکار کی بھی پریشانی ہو وہ کاریا کرتا کے پاس آتے ہیں ان کو پوچھا جاتا ہے چاہے موڈی جی کی بھی بات کی جائے کچھ بھی یہاں پہ اٹیک بھی ہوتا ہے تو وہ وہاں سے ٹویٹ کرتے ہیں کہ مجھے اس کی چنتہ ہے تو وہ چیز سب سے بڑی معنی رکھتی ہے آج آپ دیکھو گے ڈبلپمنٹ کی بات کی جائے تو موڈی سرکار کے آنے کے بعد کتنی ڈبلپمنٹ ہو رہی ہے روڈز جگہ جگہ جا رہی ہیں جے جے ایم کے کام چل رہے ہیں جے جے ایم کے پروجیکٹ چل رہے ہیں اگر میں بات کروں تو ساڑھے پانچ کروڑ صرف میری پنچائت میں جے جے کے کام ہوئے ہیں باقی اتنے کام ہوئے ہیں پی ایم میں بھائی کے کم سے کم پانچ سو سے زیادہ کام گھر بنے ہیں یہاں پہ ایم ان کے ہر پنچائت میں ایسے بنے ہیں تو یہ صرف باجپا کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے اس وقت دیکھا جائے تو راچوری انتراغ پارلیمانی کنسیجنسی کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کی جانب سے اپنی پارٹی کو سپورٹ کی جاری ہی ہے کتنی مضبوطی اور اگلے چند دنوں کے اندر یعنی کہ دو دن رہ چکے ہیں کمپین کو لے کے تو ان دو دنوں کے اندر لوگوں کے بیٹ میں کتنا بڑا اوٹریش دیو ہوگا بہت زیادہ ہوگا اور ابھی بھی ہمارے لوگ سارے فیلڈ میں نکلے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور ہمارا یہی ماننا تھا کہ ہم ایسی پارٹی کو سپورٹ کریں جو اپنے پریوار کو آگے لے کے نہ جائے چاہے بات کی جائے مفتیز کی چاہے عبداللہز کی بات کی جائے وہ اپنے پریوار کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے پریوار کو آگے لے کے جاتے ہیں چاہے گاندیز کی بھی بات کی جائے وہ بھی ریت ایک چلتی آ رہی ہے کہ انہوں نے کرسی سنبھال نہیں ہے کسی اور بندے کو نہیں دینا تو ہم نے اس چیز کو ختم کرنا تھا ہم اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنی پارٹی جیت جائے گی اور آپ کے چینل کے مادیم سے میں سب سے یہی اپیل کروں گی کہ وہ ہماری پارٹی کو سپورٹ کریں اور موڈی جی کو پھر سے ایک بار لائیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ سمرین خان صاحب صاحبہ تھی جو ایک سابقہ سرپینچ بھی ہیں اور بھارتی دنٹا پارٹی کی جنرل سیکٹری ہیں مہیلہ مورچہ زیلہ راجوری کی ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی ان کا صاف کہنا ہے کہ جو ایک خصوصی جماعت کی جانب سے سٹیج سے اورتو کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ قابل مضمت ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کا آئین ہمیں جمہوری ملک میں یہ اجازت دیتا ہے وہیں انہوں نے اپنی سرکار کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ اورتو کے لیے جو ریزرویشن لائے گی اور وہ بھی جو ہے وہ اپنے پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ساتھ اسمبلی اور جو پنچائیتی انتخابات ہیں ساتھ میں ڈی ڈی سی وی ڈی سیز ہیں ان میں جو ہے وہ ان کو موقع ملے گا اور اپنے لوگوں کی خدمات بھی جو ہے وہ کر سکتی ہیں کیا کچھ کہنا ہے آپ کا کمیڈا بکس میں رائے ضرور دیں